پی او ای ایف اور ڈی ایم ڈیجرل ٹی وی کی ٹیم چیئرمن ڈاکٹر لیاکت ملک کی دیرے قیادت پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کے لیے لہور پہنچی اور حسب روایت سب سے پہلی داتا دربار پر حاضر دی تاکہ اپنے سبر کا آغاز کیا جا سکتی داتا دربار پاکستان کے دل لہور میں واقع ہے اور برے سقیل کی سب سے پرانی زیارات میں سے ہے یہاں بہت بڑے صوفی بزرگ عالم حضرت ابو حسن الہجویری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہی ہیں انہیں داتا گنجبخ یا داتا صاحب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور یہ گیارمی صدی اسوی کے ایرانی صوفی بزرگ اور عالم تھے انہوں نے جنوبی ایشیا میں اسلام کا پیغام پھیلایا تاتا دربار غزمی کے بادشاہ سلطان داکن ادین ابراہیم نے بعد میں گیارمی صدی میں تامیل کرویا اور دربار میں حاضر کے بعد مزار پر چادر چڑھائی ملک پاکستان کے سیلاب کے متاثرین کے تعامل اور مدد کے لیے اتنی دور سے تشریف لائے ان سب کا آنا قبول و منظور فرما الہا العالمین ان کے رزق حلال میں برکت و غصت اتا فرما الہا العالمین ان کو قدم قدم پر نیکیاں اتا فرما ان کی کامش کو قبول و منظور فرما اور الہا العالمین بالخصوص اس ڈیلیگیشن میں جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہے یا رب العالمین یا رحم الرحمن ان کو ایمان پر استقامت اتا فرما اور بقیہ کو ایمان کی توفیق اتا فرما حضور سیدی فیض عالم داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کی محبت و عقیدت کو قبول و منظور فرما الہا العالمین آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیز ہونے کی توفیق اتا فرما تمام بیماروں کو شفاہ کامل عاجلہ اتا فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمن بالخصوص اس گروپ میں جتنے بھی مہمان باہر سے تشریف لائے بالخصوص جناب پیر مزمل صاحب اور الہا العالمین ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں دیگر ان کے ساتھ جتنے ہمارے مہمان تشریف فرما ہے میزبان نورا مدناجہ صاحب اور بالخصوص دربان شریف کی تمام انتظامیاں جو میزبان ہیں الہا العالمین سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما الہا العالمین ہم سب کو ملک پاکستان کی عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کی توفیق اتا فرما ملک پاکستان کو زمینی آسمانی افات و بلیات سے محفوظ فرما الہا العالمین ملک پاکستان کو استحقام ترقی اور وسط اتا فرما زمینی آسمانی افات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما الہا العالمین بالخصوص ملک پاکستان کو دہشتگردی کی لانت سے پاک فرما دہشتگردوں کو نست و نابود فرما ان کے شر سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما پاکستان میں رہنے والوں کو محفوظ فرما پنجاب کے شہنشاہ داتا علی حجوری کی بارگاہ میں ڈی ایم کی پوری ٹیم اپنے چیرمنٹ کے ساتھ جنابی ڈاٹر لیاکت المالک کے ساتھ حاضر ہیں داتا پیہ کے حضور السلامی کی حضرت علامہ محمد رمضان صاحب سیالوی کی بلانے جو داتا پیہ کی مسجد کے خطیب ہوئے امام ہیں ہمارے لئے دعا فرمائی ہم ان کی خدمت میں بھی ارز کرتے رہیں گے کہ ہمیشہ جب سلام پیش کیا کریں ہم صاحب کے لئے دعا فرمایا کریں ہمارا ریڈیکیشن جو داتا پیہ کی بارگاہ میں حاضر ہے پاکستان صلاح ضدگان کے لئے امداد لے کر جنابی ڈاٹر لیاکت ملک صاحب جو ڈی ایم کی چیرمنٹ ہیں پوری ٹیم کے ساتھ میں بھی حاضر ہوا اور قبلہ علامہ محمد نمزان سیالوی صاحب کے جنہوں نے داتا پیہ کی بارگاہ میں اس وقت میں جب اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کا بندہ اپنے غلاموں پر کرو فرماتا ہے ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں جس کی بارگاہ میں ہند کا بیتاج بادشاہ نوے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا میرا مہین الدین آیا اور چالیس دن مراد پانے کے بعد کہا گنج بخش فیض عالم مدھر نور خدا ناکسا را پیر کامل کاملا را رہنما داتا پیہ ہم بھی وہی نظر مانگتے ہیں جو تُو نے مہین الدین پر کی تھی اس کی خیالات ہم کو بھی عطا ہو جتنے بھی ہم کھڑے ہیں حاضر ہیں ہماری دل و نگاہ پاک ہو غلامی مصطفیٰ میں موت و حیات ہو تیرے محبوب بندوں سے میرے مولا ہمیں پیار ہو اور داتا پیہ سب آنے والوں کی دلی مرادیں آپ نے مولا سے پوری کرائیں اللہ آپ کا مرتبہ اور بلند فرمائے اور بلند فرمائے اور بلند فرمائے وما علینا اللہ البلاغ دنیا پھر سے زائری سلام کرنے کے لئے داتا دربار ضرور حاضر دیتے ہیں اور ہر وقت داتا دربار پر عقیدت مندو کا حجی نظر آتا ہے پی او ایف اور ڈی ایم بیشٹر کی ٹیم نے داتا دربار پر ایسے وقت میں حاضر دی جب شرط پسند ہونے داتا دربار کو بموں سے نشانہ بنایا تھا لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند وہاں موزن تھے داتا دربار داتا دربار کے منتظمین کی طرف سے سیکیورٹی کا بہتری انتظام بھی موجود تھا داتا دربار پر عقیدت مند صبح سے دے کر شام تک غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں یہ طرح ڈاکٹر لیافت ملک نے بھی لوگوں میں کھانا تقسیم کیا موسیقی 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 چلے چلے خواہت موسیقی موسیقی چلے چلے بھی کماؤر چلے بھی کماؤر موسیقی 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 بی او ای ایف اور ڈی ایم ریچل کی ٹیم داتا دربار پر حاضری کے بعد اپنی اگلی منزل پر چلنے کی اور ملتان پہنچے ملتان کو عام طور پر صوفی بزرگوں کا شہر کہا جاتا ہے سب سے پہلے شاہ رکن عالم کی مزار پر حاضری دیں شاہ رکن عالم کا مزار ملتان کے حسن میں اضافہ ہے اور اس مزار کی سب سے بڑے خوبصورتی اس کا بڑا اور خوبصورت گمبد ہے آپ شہر میں کسی بھی طرف سے داخل ہوں شاہ رکن عالم کی مزار کا یہ گمبد آپ کو ضرور نظر آئے گا موسیقی موسیقی یہ مزار شیخ رکن الدین عبدالفتح کی آخری آرامگاہ ہے جنہیں عام طور پر رکن عالم کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے دنیا کا سطح موسیقی 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 کہتے ہیں ملتان شریف کو ہمیں ایک بہت بڑے ولی کامل کی بارگاہ میں آئے ہیں کیونکہ ڈارڈ صاحب کا عقیدہ اولیاء کاملین کو ماننے والا ہے اور یہ سمیتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو ہیں ان کی بارگاہ میں حالی سے انسان کی روحانیت بیدار ہوتی ہے اور ڈارڈ صاحب ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں ابھی گیس آزید اے کرمزان شریف میں آئے ہیں ڈارڈ صاحب کا ایک مشن ہے کہ اللہ کی مخلوقی میں خدمت کروں یہ ایک جذبہ ہے کہ دنیا دار ہونے کے باوجود اندر کی دنیا اتنی دیندار ہے اس جذبے کی وجہ سے علاق آنے کے نہیں تھے آپ جانتے ہیں کاروباری آدمی جب نکلتا ہے تو بہت سارے کام اس کے رہ جاتے ہیں لیکن یہ ایک جذبہ لے کر آئے ہیں کہ پاکستان میرا وطن عزیز بھی ہے اور وہاں سلاب میں لوگ اس وقت بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے تو یہ چاہتے ہیں ڈارڈ صاحب کہ میں جا کر خود دیکھوں پھر تائین کروں کہ اس علاقے کو میں نے آباد کرنا ہے آباد تو اللہ اللہ نے امداد کرنی یا کرم کرنی ہے لیکن اللہ جب کسی سے کام لیتا ہے تو بندہ کیا انتخاب کرتا ہے پہلے تو ڈارڈ صاحب کا میں سمجھ دوں کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ یہ میری مخلوق کی خدمت کریں تو ڈارڈ صاحب اسی جذبے کے دیعت آئے ہیں صبح انشاءاللہ جائیں گے وہ علاقے کا انتخاب کریں گے کہ ہم ان لوگوں کے لئے یہ کیا کر سکتے ہیں مکانات ان کی رحیش و خوراک کا جو بھی انتظام انشاءاللہ ہوگا وہ ڈی ایم کی پوری ٹیم بھی ڈارڈ صاحب کے ساتھ ہے ڈارڈ صاحب کا اپنا بھی جذبہ ان کے برادران بھی ان کے ساتھ ہے ملتان نے اسے فرس ٹائم میں آئے وزٹ ملتان میں تو آگے دیکھتے ہیں کیا کیا کرے دعا کی ہم نے اپنے لئے کی سب پاکستانی کے لئے اور پاکستان کے لئے کی اور شاہ صاحب یہاں میرے ساتھ ہے تو انہوں نے بہت سے انداز سے بڑی خوبصورتی سے دعا کی رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس نو یوز می سینگ کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ آپ سوچ دے روز دیکھتے ہیں پولیٹیشن کہتے ہیں میں نے کرنا ہے کہ کچھ نہیں کرتے میں جب کروں گا اس کے بعد میں کہوں گا کہ میں نے یہ کیا اس لئے میں آپ کو شورٹ سویٹ سٹیٹمنٹ بے رہا ہوں یہاں سکولز ڈسٹروئیز ہوئی ہیں میرے ساتھ سٹیف بودھ ہے جو ہمارے جو فارمر پرائم میسٹر ان کے ملکے اور بہت سے اور بھی چارٹیز ملکے رمان فارنڈیشن ہیں ڈاکسہ ہمارے ساتھ ان سے ڈاکٹر بکار صاحب ان سے ملکے ہم انشاءاللہ اور یہاں سکول وغیرہ اسٹابلش کریں گے یہ ہمارا ایک سٹارٹک مشن ہے اس کے اور بھی کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لئے کاریٹیمی بی لب پاکستان پاکستان کے لئے ہم بہت کس پر شارک میالم کے مزار پر حاضری کے بعد شاہ شمس تبریز کے مزار پر بھی حاضری گئے یہ مزار دریائے راوی کے اونچے اور پرانے کنارے پر واقع ہے شاہ شمس تبریز کی بہت سے معجزات مشہور ہیں ان تمام معجزات میں سے سب سے مشہور معجزہ ہے کہ جب ان صوفی بزرگ نے سورج کو نیچے آنے کا حکم دیا اور سورج اتنے قریب آیا کہ شاہ شمس نے اپنے ہاتھ میں مچھلی پکڑ رکھی تھی وہ بھون گئی اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ملتان میں گرمی کی شدت کا بھی یہی رازت دوکر مالک نے شاہ شمس تبریز کے مزار پر بھی حاضری دی اور چادہ چڑھائی اور اس کے بعد آگے کے سفر کا آغاز کیا موسیقی